بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بارہ برجوں کی محبت کے رنگ ڈھنگ پر اب تک گیارہ برج پر بات ہو چکی ہے آخری برج ہوت باقی رہ گیا ہے اور یہ بہت ہی اہم ترین برج ہے یہ وارٹر سائن ہے آبی برج ہے قدیم اسٹیولوجی میں اس کا حاکم سیارہ مشتری ہے لیکن جدید اسٹیولوجی کے مطابق پروسرار نیپچون اس کا حاکم سیارہ ہے برج ہوت دائرہ تر بلوز کا آخری برج ہے لہذا یہ لوگ پیدا ہونے کے بعد سے ہی دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں ایک کہاوت ہے کہ ہوتی افراد جب پیدا ہوتے ہیں تو اسی برس کے ہوتے ہیں گویا موت یعنی زندگی کا خاتمہ انہیں ہمیشہ بہت قریب نظر آرہا ہوتا ہے نیپچون کی پروسراریت اس برج میں موجود ہے اور اسی لیے سب سے زیادہ حساس یعنی سنسٹیو برج ہوت والے ہیں عورت ہو یا مرد کہا جاتا ہے کہ اس پریچولیٹی کے حوالے سے برج ہوت والے بہت آگے ہیں دنیا میں ان سے زیادہ حساس اور آلہ درجہ کا میڈیم کوئی نہیں ہے یہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ان کی حساسیت جب بہت بڑھ جاتی ہے تو یہ ایسی آوازیں سننے لگتے ہیں یا ایسی چیزیں دیکھنے لگتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات یہ معورائی رابطوں میں بھی آ جاتے ہیں یعنی جن بھوت یا دیگر معورائی مخلوقات کی آوازیں سن سکتے ہیں ان کے خواب بڑے عجیب ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں یہ اکثر سچے خواب دیکھتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ارتقاض توجہ یعنی کنسنٹیشن پاور ان میں ہوتی ہے جس بات پر یہ کنسنٹیشن کرنا شروع کر دیں وہ کام ہو جائے گا لیکن اکثر پائیسز افراد نیگیٹیو تھنکنگ میں مبتلا پائے گئے ہیں ہم اکثر ہوتی افراد کو اور خوشن خواتین کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اچھا سوچیں اچھا ہوگا اور آپ جو سوچیں گی وہ ہو جائے گا آپ سے زیادہ خیال کی قوت کسی میں نہیں ہے اور زیادہ دیکھیں دنیا میں خیال کی قوت سے بڑی کوئی قوت نہیں ہے وہ خیال کی قوت نہیں تو تھی جب پروردگار نے کہا کون ہو جا ہو گیا دنیا قائم ہو گئی تو خیال کی قوت کو بہت اہمیت حاصل ہے اور خیال کی سب سے زیادہ قوت پائیسز افراد میں پائی جاتی ہے یہ بلکل روحانی لوگ ہوتے ہیں اور غیر معمولی کریٹیو تخلیقی صلاحیتوں کے ماہر اگر ان کی صلاحیتوں کا اظہار نہ ہو سکے تو یہ ایک ظلم ہوتا ہے آج ہم آئین اسٹائن کے دور میں سانس لے رہے ہیں آپ جانتے ہیں وہ ایک پائیسز تھا دنیا کے غیر معمولی تخلیقی کام کرنے والے سائنس دان پینٹر شاعر عدیب رائٹر نولیسٹ اداکار پھنکار پائیسز تھے اور انہوں نے دنیا کو اپنے کام اور اپنی تخلیقات سے نوازا اور ایک مثال پیش کی محبت محبت پائیسز افراد کا بہت بڑا مسئلہ ہے اقرب کے بعد روح کی گہرائیوں کے ساتھ محبت میں نوال ہونا جب محبت کرتے ہیں تو بلا شبہ روح کی گہرائیوں سے کرتے ہیں محبت میں وہ اندھے ہو جاتے ہیں وہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں جس کو وہ انہوں نے اپنی محبت کے لئے منتحب کیا ہے اس کی بے شمار خرابیوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں بلا شبہ ان کے اوپر بھی یہ شعر صادق آتا ہے کہ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے اس درجے کی محبت اقرب کے بعد صرف ہوت میں پائی جاتی ہے اور وہ اس کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی محبت کے حصول کے لئے اسے حاصل کرنے کے لئے دیوانگی کی حد تک چاہ جا سکتے ہیں لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ محبت کے حصول کے بعد وہ کیا کرتے ہیں یہ بہت انوکھی اور عجیب بات ہے ان کی روحانی صلاحیت محبت کی تکمیل سے مطمئن نہیں ہوتی جس شدت کی محبت انہیں درکار ہے وہ شادی کے بعد ختم ہو جاتی ہے محبت ایک الگ چیز ہے شادی ایک الگ چیز ہے محبت ایک جذبہ ہے لطیف اور حسین جذبہ شادی ایک معاہدہ ہے ساتھ زندگی گزارنے کا تو جب اس معاہدے کے تحت گاڑی آگے بڑھتی ہے تو انہیں اپنے پسندیدہ محبوب میں بہت سی خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ پھر ایک نئی محبت کی کلاش میں نکل پڑتے ہیں کیسی عجیب بات ہے انہیں اپنے محبوب میں بہت سی کمزوریاں اور خامیاں محسوس ہونے لگتی ہیں اور انہیں پھر نئی محبت کی تلاش ادھر ادھر دیکھنے پر مجبور کرتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہوت افراد بے وفائی کرتے ہیں نہیں بس انہیں محبت چاہیے انہیں چاہنے والے چاہیے اچھا یہ خیال رہے جس طرح برج اسد کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ محبوب نہیں ہیں عاشق ہے اسی طرح برج ہوت عاشق ہوں ہی ہیں محبوب ہے اگر آپ نرگسیت کے بارے میں جانتے ہوں تو ہوتی افراد نرگسیت کا شکار ہوتے ہیں یعنی چاہے جانے کی خواہش مکتلا ہوتی افراد اس سے بہت خوش ہوں گے کہ ان کے ایک سے زیادہ چاہنے والے ہیں عورت ہوں یا مرد اس چیز سے بہت خوش ہوتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کی چاہت کا محبت کا بھرپور جواب دے نہیں اس کے لئے تو وہ کسی ایک کوئی منتحب کریں گے لیکن اس چیز سے وہ خوش ہوں گے اور انہیں اتمنان ہوگا کہ بہت لوگوں کی وہ نظر میں ہیں اب خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب محبت کامیاب ہو گئی اور شادی ہو گئی اور شادی کی تقاضے ازدواجی زندگی کے تقاضے کچھ اور ہیں ان تقاضوں کے تحت اگر ان کا لائف پارٹنر عورت ہے یا مرد ان پر اتنی توجہ نہیں دے پارا جتنی وہ چاہتے تھے تو ان کی محبت کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اور پھر انہیں نئی محبت کی تلاش شروع ہو جاتی ہے محبت میں ناکامی ان کے لئے بہت قیامت ہے وہ اس دن سے پرداشت نہیں ہوتی اور اکثر محبت میں ناکامی کے نتیجے میں وہ خود کو ہلاک کرنے یا پھر اس کے بعد زندگی پر شادی نہ کرنے کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ فیصلہ زیادہ مستقل مزاجی سے مستقل ثابت نہیں ہو سکتا کچھ عرصے بعد انہیں کسی اور سے محبت ہو سکتی ہے بڑا ہی دلچسپ کردار تاریخ میں شہرہ فاق اداکارہ الزبیٹ ٹیلر کا ہے وہ پائیسس تھی نو شادیاں کی اور دو بار اقرب اداکار ریچرڈ برٹن سے شادی کی اور دونوں کی محبت ایسی توفانی تھی کہ ساری دنیا میں اس کا اتنا چرچہ ہوا کہ ویٹیکن سٹی کے پوپ پال نے ان کے خلاف فتوہ جاری کر دیا کیونکہ محبت میں وہ اس قدر بہود گیاں بدتمیزیاں کرتے تھے اور آپ اس میں نڑتے تھے کہ جب کسی ہوتل میں ٹھہرتے تھے تو پورا ایک فلور اس ہوتل کا بک کرا لیتے تھے تاکہ دوسرے آس پاس کے کمروں کے لوگ ڈسٹرم نہ ہوں گے مگر اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے دیوانے تھے دو بار شادی کی دو بار طلاق ہوئی اور پھر اس کے بعد بھی تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ محبت کے معاملے میں ہوت افراد کیسے ہیں ہوت جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ایک روحانی سائن ہے وارٹر سائن ہے آبی سائن ہے بے پناہ سنسٹیو ہے اسی طرح احساسات کے معاملے میں بھی بہت آگے ہیں گویا یہ لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں صرف فیل کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں ہوتی افراد کا نعرہ ہے آئی فیل بس وہ محسوس کرتے ہیں اور جو انہیں محسوس ہو رہا ہے وہ بڑا ہے میں آپ انہیں سمجھا نہیں سکتے ان کی فیلنگ کے خلاف اگر انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ کمرے میں ان کے علاوہ بھی کوئی اور ہے تو آپ انہیں سمجھا نہیں سکتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ آپ کا وہم ہے نہیں اچھا ان کے احساسات یا ان کی یہ فیلنگز مکمل طور پر غلط نہیں ہوتی ہیں کیونکہ دنیا کے سب سے احساس لوگ ہیں یقیناً کوئی ایسی چیز موجود ہوتی ہے جو ان کے احساسات کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے اور اس کا ان کو عام لوگوں کی بنسبت زیادہ آسانی سے احساس ہو جاتا ہے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ محبت کی طلب اور خواہش اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اگر کسی ستر سال کے یا اسی سال کے ہوتی مرد یا عورت سے آپ سوال کریں کہ اب اس عمر میں آپ کو کس چیز کی خواہش یہ ضرورت ہے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ ایک محبت چاہیے خواہ وہ زندگی میں دس محبتیں کر چکا ہو دو چار شادیاں کر چکا ہو محبت کی طلب ختم نہیں ہوتی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ محبت ہوتی افراد کے لیے محض شادی شدہ زندگی اور ازدوازی زندگی کے معاملات نہیں ہیں یہ وہ برج ہے جو روح کی گہرائیوں سے محبت میں انوال ہوتا ہے وہ کسی اور طرف اس وقت دیکھتا ہے کہ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وہ محبت نہیں مل لئی اپنے لائف پارٹنر سے یا شوہر سے جس کی اسے طلب ہے اکثر ہوتی خواتین شادی کی ناکامی کے بعد یا محبت میں ناکامی کے بعد بہت دل شکستہ اور دل برداشتہ ہوتی ہیں مگر اس دوران میں اگر کوئی ان کو ان کی غلطیاں بتائے یا ان سے کچھ اس طرح کی باتیں کرے جو ان کے جذبات کو مجرور کرتی ہیں تو وہ بھڑک اٹھیں گی اپنی کوئی غلطی ماننے تو تیار نہیں ہوں گی ہاں اگر وہ ان سے ان کی اشتشوئی کرے ان سے ہمدردی جتائے اور ان کے موقف کی تائید کرے تو وہ بہت خوش ہوں گی اور بعض شاتر قسم کے لوگ ایسی حوت خواتین کو اسی طریقے سے بے عقوب بناتے ہیں بلکہ شادی شدہ خواتین کو بھی اس طرح بے عقوب بناتے ہیں کیونکہ شادی کے بعد جب وہ اپنے شوہر کی بعض باتوں سے مطمئن نہیں ہوتی ہیں نالا ہوتی ہیں یا ان کی شکایت کرتی ہیں کسی دوسرے مرد کے سامنے تو اس کا موقع مل جاتا ہے کہ وہ ان کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے ان کی اشچوئی کرے اور ان سے ہمدردی کا اظہار کرے ہمدردی کا یہ اظہار کافی خطرناک ہوتھ رکھتا ہے ایک ہوت عورت کے لیے کیونکہ وہ سوچتی سمجھتی تو ہے نہیں احساس پر چلتی ہے اور اس کا یہ احساس کہ یہ بندہ میرا ہمدرد ہے اسے اس کے قریب لے جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک بنا بنایا گھر خراب ہو جاتا ہے یہ اسٹلوجی کے وہ راز ہیں جو ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس سے استفادہ کرتے ہوئے آپ بہت سے لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں گے اور ہوت جیسے پیچیدہ اور پرسرار شخصیت کے کرداروں کی درست رہنمائی کر سکیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی